آپ کو یہ سسٹم جو ہے یہ جو پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ ہے یا فور دیٹ بیٹر یہ جو سسٹم چل رہا ہے پولیٹیکل سسٹم یہ چلتا ہوا نظر آتا ہے آپ کو یا دوسری بھائی دوسرا اس کو ری فریز بھی کر لیتا ہوں ساری چیزوں کو کہ بیجورٹی پولیٹیشنز جو ہیں ان سے لوگوں کے جو لوگوں نے اپنی ہوپ سپن کی ہوئی تھی وہ ڈیمنش ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں رانہ بھائی جو سسٹم کوئی بھی ہو وہ اس کا دار و مدار ہوتا ہے افراد پر افراد کے کیریکٹر پر یہاں پر آپ جو مرضی سسٹم لے آئیں جب یہاں پر ہمارے رویہ جمہوری نہیں ہوں گے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا کلچر نہیں ہوگا تو پھر کیسے کوئی بھی نظام چل پائے گا یہ نظام بالکل ٹھیک ہے لیکن اس نظام کے اندر اب الیکشن کمیشن اگر اپنا کام ایک بہتر طریقے سے نہیں کرتا تو یہی الیکشن کمیشن اگر کوئی اور نظام ہوگا تو اس کی بھی کھچڑی بنا دے گا ایک رول بک ہم نے تیار کر رکھی ہے جس کو ہم آئین کہتے ہیں ہمیں تو صرف اس کی اوپر عمل کرنا ہے اس کی اوپر عمل آج کے اگر لوگ اتنے مورلی بینک رپٹ ہو چکے ہیں کہ وہ اس کی اوپر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ اس کے اندر چار پانچ فکریں اور لکھ لیں گے تو کیا اس کی اوپر عمل کر لیں گے ہمیں تو اپنے رویہ درست کرنی کی ضرورت ہے نظام افراد کی اوپر ڈیپینڈنٹ ہے اچھے افراد کی ضرورت ہے جن کے ذہن میں یہ ہو کہ یار تاریخ ہمیں کیسے یاد رکھے گی سو درست کے دن کے فیصلے جو ہیں وہ تاریخ کی نظر سے کیسے دیکھیں ہمیں ملک کے اندر جو اصلاحات کی ضرورت ہے جو ریفارمز کی ضرورت ہے کوئی بھی پولٹیکل پارٹی ان کے اوپر گفتگو نہیں کر رہی ہمارے ہاں جو پولٹیکل نیریٹیو ہوتا ہے اس کے اندر وٹم ہود سب سے پہلے استعمال کیا جاتا ہے ہمدردی استعمال کی جاتی ہے ووٹ لینے کے لیے اور لوگوں کے اشیوز آج جو مہنگائی ہے آج جو گیس کے قیمتے کل بڑھی ہیں جو لوگ آلڈی اس کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کی زندگی بہتر بنانی کی تو گفتگو ہو نہیں رہے گی تو وہ گفتگو ہم تب ہی کر پائیں گے جب ہم سیاست کے اندر سے یہ بگاڑ ختم کریں گے ہم سیاستدانوں نے جو سیاست کا چہرہ مس کر رکھا ہے کہ پاور پولٹیکس میں الجے رہتے ہیں تو ان ساری صورتح اس کی وجہ سے ایک لوگوں کے اندر ڈسٹیسٹ بھی ہے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی پرابلم سالو ہو ان کی زندگی بہتر ہو تعلیم صحت کا نظام بہتر ہو ہمارے بلک میں وسائل کی کمی نہیں ہے لیکن اس طرف نیڈ فور نیو پارٹی ویڈیفرن مائنڈ سیٹ اور پوزیٹیف تنکنگ اور وہ پارٹی جس کے پاس وے فورڈ بھی ہو اور جو چاہتی ہو کہ جناب یہاں پہ ریفارمز بھی لے کے ہے چاہے جوڈیشل ریفارمز ہو پولیس ریفارمز ہو اور مطلب یہاں پہ ڈراسٹ ایکسچینجز لے کے ہے اس پارٹی کی یہاں پہ گنجائش موجود ہے باقی پولیٹیشن سے لوگوں کا دل جو ہے وہ اجار ہو چکا ہے انہوں نے جو ہوپ سپن کی ہوئی تھی لیڈران سے وہ شاید آہستہ آہستہ ختم ہوتی جاری ہے ایسے ہی ہے جی دیکھیں فیلال اس وقت دور حاضر میں آج کے دن میں جو ضرورت ہے وہ ایک جماعت کو اکثریت ملی ہے لوگوں نے منڈیٹ دیا ہے اس کے منڈیٹ کو تسلیم کرنے کا سوال ہے ہمارے معاشرے میں یہ بات درست ہے کہ اصلاحات کی ضرورت ہے اور شاید جب اس جماعت کو بھی حکومت مل جائے تو وہ کوئی پرفارم نہ کر سکے لیکن آج کے دن کا جو سوال ہے وہ یہ کہ کیا پاکستان کے لوگ جس کے حق میں منڈیٹ دیں گے کیا آپ اس کو تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے ہمیں فیلال بات یہ ہوئی کہ یہ جو جماعت ہے جس کا نام پی ٹی آئی ہے جس کی طرف آپ ریفر کر رہے ہیں اس کو بقول آپ کے کہ یہاں پہ جناب اس کو مجورٹی ملی ہوئی ہے اس کو جناب مجورٹی ایکسرسائز کرنے کی یا اس کو اپنا آپ پسٹ کرنے کی موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا اگر وہ بھی فیل ہو جاتی ہے تو then there is a need for a new party یہ کہہ رہے ہیں پر آپ انہیں موقع تو دیں آج کے دن کا جو سوال موقع دیں لیکن پھر اگر ان کے پاس بھی اگر وہ بھی ڈیلیور نہ کر سکے تو پھر آپ یہ کہہ رہے کہ پھر there is a need for a political party دیکھر آپ منڈیٹ اگر ٹرم کر دیا جائے اگر ان کی سیٹوں کی تعداد زیادہ تھی اس کو کاٹ پھیٹ کے کم کر دیا جائے تو سیاسی نظام کے اندر بگاڑ تو پیدا ہوگا بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے